تو کمیں پہ باق ہو گیاں ایتھے تھے لوگ کہاں جن مولانا حل کی بات کرو پنجا پنجا سال تک مولوی صاحب نے جناب اس تنجے تے نماز تے مسائل تے اٹڑ نہیں دے دے اے ہی تا وجہ ہوئی جلیہ پنجا آزار مبرمہ دے مسلمان مر گئے ایتھے اعتجاج بھی رسمی میں کسے نہیں کیتا گفتار سیاست میں وطن اور پاکستان کی پوجا پاک سرزمین شاد باد تے میکہ جی جنہا محبوبان تا کلمہ پڑے آنے او تے فرمان دے مشرق دا مسلمان ہوئے انہوں کنڈا چوبے تے مغرب دے والے نو ہی درد ہوندے اے گل مسید کرنے ہی کوئی نہیں مجمعہ وچے گل دے دسنے ہی کوئی نہیں لوگا نو کہ برما دا مسلمان نو جیڑا درد ہویا او پاکستانیاں دا دردے او ہر مسلمان دا دردے اونا نو اگلیاں لمیاں پاکے سیکھا وچے اینجوناں دے گوشت پائے جو میں توسی دے میں بکرے دے مرگے دے گوشت پا دیا مسلمانہ بچے ہیں دیاں ٹنگا کپ کے پھٹے ہیں دے گوشت بنا دے عاملہ عورت دے پیٹاں جو بچے کٹ کے آگے سٹ دیں تیرہ سو مسجدہ دے قرآن مسجدہ دے گھر جلا دیتے مسجدہ دے قرآن بچے حفظ کر رہے ہیں مدرسے انہوں اگل آ دیتی اتھے بچے جل گئے ایتھے چوڑے ہیں دی بستی انہوں اگل لگی بادامی باغ اونا چوڑے ہیں خود اگل آئی پولیس دی رپورٹ ٹے ہوئے کہ اونا چوڑے نے گستاخی کیتی اور اس شراب پیتا عورتہ بھی سن رہی ہیں نہیں نہ سن رہی ہیں جہاں شراب پیتی تھی انہوں ہوش کوئی نہیں سی شراب پی کے اپنی ماں تھے کیوں نہیں چڑھیا گل میں اننگی تاں کر رہے ہیں بھی عورتوں کوئی نہیں سن رہی ہیں بھئی شراب پی کے انہوں نے رسول اللہ دے خلاف اکواس کرانا سی وہ اپنی ماں نوں کیوں نہیں نپیہ انہیں اپنی دینوں کیوں نہیں نپیا اپنی خالانوں کیوں نہیں نپیا جڑا شراب پیوئے اس نے رسول اللہ دے خلاف بکواس کرنا ہے وہ اتنا بہت مستے جتنا بہت مستے تھے گھارا پڑییاں اس دنوں کیوں نہیں نپیا ہونے یہ دا مطلب ہے انہیں شراب پی کے امدن رسول اللہ دے خلاف بکواس کیتے ہیں لوگ کہاں دیں میں گل جڑیس تو یہ ننگی یہ اے اورے کار بھائی بخاری شریف میں گل مطلب لوگ کہاں میں مولانا نے بڑی ننگی گل کر دیتی افضل الخلق بعد الرسول امن سیدنا اقبال کہنا شنید اب آنچ از پاکان امت درابہ شوخی رندانہ گفتم اقبال کہنا میں یورپی چوبے باق ہو کے نہیں آیا میں صدیق اکبر تو لے کے تغازی المدین شہید کڑو عشق رسول تھی گل انجھے سنی جو نہیں میں بیان کر رہا انجھے سنی جو نہیں میں بیان کر رہا انجھے سنی جو نہیں میں بیان کر رہا لبیک تسید دارن پر کیوں ڈا رہا گال میں کر رہا کران آلے حافظ صاحبان جیڑا بندہ جیڑا بندہ بوز دے لے ہو تو ویسی اٹھ کے چلا جائے اب اسنو ساڑھی تقریر وارچ ہی کوئی نہیں جیڑا بھائی جیڑا بھائی جیڑا بھائی جیڑا بھائی جیڑا بھائی جیڑا بھائی جارے تکبیر اللہ حافظ غازی دیچانس بیشمار دیچانس غازی بیچارہ ہے تو بہتا مسئلہ ہے لبیک جیڑا بھائی اے جا نہیں میرے آنڈ دے پیسے دیکھ کر رہا آنڈ دے پیسے دیکھ ہر بندہ اندروں سینے جو آواز لائے اے کوئی رسمن میں نعرہ نہیں لائ رہا تو سی مطلب سمجھو نا نسمن دے کوئی بات ہے حافظ صاحب نے کنفرانس دا نام ہی آ رسول اللہ رکھا اے دا مطلب اے وے کہ حضور پاہ میں چودہ سو سال گزر گئے ساڑھا حال کوئی نہیں رہا فوری دنیا دے ایسے ننگے ہو گئے مسلمانوں دا خون جڑا کیڑے مکوڑے بھی ہونا دی کوئی قیمت ہو نہیں پنجہ آزار مسلمان برمہ شہید ہو گئے یہ تھے ایک چودے ہیں دی بستی نو اگلے گی مسلمان جنا کلمہ چودے ہیں پڑے سی وہ بھی ہوتے پہنچ گئے انہیں چودے ہیں دی حفاظت واسطے چودے ویسے ہوتے پہنچ گئے کرنڈیاں لے کے انہیں دے جا کے عبادی ہیں دے جناب بریادہ رکھیاں کہوں جی امریکہ جی چودے ہیں پیچھے کھڑے ہیں تو میں کہا جی برمہ دے مسلمانہ پیچھے کوئی نہیں کھڑے ہیں اور عورتیں چیخ دیاں اور بچے چیخ دین انہوں نے کوئی آواز کوئی نہیں اور باما اسنو ایوارت دے رہا صدر نو کہندہ تو دنیا دا بہترین صدر ہیں کہ مسلمانہ دی نسل کشی کر رہے ہیں زباہ کر رہے ہیں مسلمانہ نو ایک گالی کوئی نہیں کر نہیں پنجہ پنجہ سال تاک مولانا صاحب نو مسجد دے وچ سوائے استنجہ دے نماز دو وہاں تقریر کرنے دی اجازت کوئی نہیں ہوں دی وہ جہ تقریر کرے گا ہے اے تقریر کرے گا نا اے تا پھر ظاہر حضورتی امت بیدار ہو جائے گی بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ اینہ نو اے تا نہیں نا دسنا خالد بن ولید دہا تھے چو کتنیا تلوارا ٹھوٹیاں اینہ نو اے تا نہیں دسنا جنگ یمامہ وچ حضرت عبداللہ بن مخرمہ روزہ رکھ کے لڑ پہ تے صحابہ جنہوں ٹیم آیا تے صحابہ نو کیا یرہو میں نو افطار واسطے پانی تا لیاو اے ویسے نہیں رکھتا گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں صحابہ کہنے نہیں ہوئی جنگ نہ سی کدھے پہلے لڑی نہ کدھے بعد چلڑی جنگ یمامہ اس جنگ کی چیزی کئی صحابہ نو روزے رکھے ہوئے سن انہوں میں چوہ عبداللہ بن مخرمہ بھی سن فرمایوں یرہو میں نو افطار تے کرا دے او پانی تا گھٹ لیاو صحابہ کہنے میں دوڑ کی گیا تھے واپس آیا تھے انہیں دیروہ پرواز کر گئی جیڑے پڑے فریجان جو رکھ کے کھاون انہیں نو کی پتہ ہے عبداللہ بن مخرمہ روزے دی حالت جنہ مو سے رسالت کمیں دنیا دو شریف لے گئے توجہ ایک گلہ بڑیان دارداریان بہتر ہے کہ اکبال کہنے دو ہے چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار آپ صاحب نے بھی پڑھے آیا یا رسول اللہ تے حضرت نے بھی یہی پڑھے آیا نعرہ اے علاہ دنیا ہوتے جلے ہو اتنا تے دس ہوئے نا نو کہ ساڑا اور کسے نعرہ کوئی مسئلہ نہیں صرف لبیک یا رسول اللہ اینج نہیں نعرہ میں نے لطف نہیں آیا تو آڑے نعرہ دا تو آڑا علاقہ حضرت صاحب حضرت قبلہ الاج پیرے طریقت آجی محمد مقبول صاحب قادری زیائی رحمت اللہ علیہ دا اور سووے تے پھر دنیا ہوتے غیرت دا نشان ہون حضرت صوبی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا دی میں گل کی تھی لاہور دی گل نہیں کی تھی دنیا دی غیرت دا نشان انہ دے علاقے دے لوگ ہون تے پھر اتنا ڈلہ نعرہ لان میں راتی رائے ونڈ روڈ تے کیا باجیاں کوئی پاجیاں کے باجیاں پینڈ سی انہا اے ہو جا نعرہ لائیا کہ انہا مسید چھک دیتی لب بہیک یا رسول تے تسی صوبی صاحب دے علاقے دے بندے ہو وہ تے میں نو تے گل کرن دی لوڑ بھی نہیں سی رہنی چاہی دی اتنے غیرت آلے بندے دے علاقے جو بندہ رہن دا ہو اے جا نعرہ لاؤ کے حال قیامت آلے دن بھی گواہی دے جنیا نعرہ ہوتے لائے زی تیرے حبیب دا بہیک یا رسول اللہ بہیک یا رسول اللہ بہیک یا رسول اللہ بہیک یا رسول اللہ بس ہون میری تقریب مکمل ہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان حسین یا رہا حضور تے نہ ہوتے بھی ڈر کے گلہ کرنیا پھر اپنا سٹیج ہوئے اپنا علاقہ ہوئے سارا سنیاں دا اتھے بھی اصلا لوگوں کو پچھ پچھ کے گل کرنی اصلا لوگوں کو پچھ کے میلا دون منانا ہے دنیا تے اصلا حضور تے نہ بلند کرنا ہے اینج گل کرنی اصلا اینج گل کرنی کہا تیری اصلا حضور تے گل کر رہا ہے تو میدان چاہ تیری ایسی طرح خالی سنیاں نے اینج کیتا ہوں انہیں اینج کر کے آج تو حضور تے بارے گلہ کرنا تے کوئی گستاخ جم دے ہی مار جان دے دلیری نار حضور تے بارے تے سننے ہی کوئی نہیں بات کسی لی حضرت حبیب بن زہد نو مسلمہ کا ذاپ نپیا تے ناپ کے پچھن لگاو اتشا دو انہی رسول اللہ تُو گوائی دینا کہ میں اللہ دا رسولہ حضرت حبیب بن زہد فرما کی بکواس کی تا ہی میں تے سننے ہی کوئی نہیں انہیں پھر پچھا فرماو میں تن ایک باری جی کہا جڑا تُو بھونگ دا میں کوئی نہیں سننے تیسری باری بھی انہیں پچھا پھر انہیں پچھا تَشا دو انہی محمد الرسول اللہ تُو گوائی دینا کہ محمد اللہ دے رسول انہیں فرما ہاں میں گوائی دینا محمد اللہ دے رسول اے تے تے آپ جی لنگر بھی پکایا تُسی لنگر بھی پکیا اے سامنے اے شیر دا فوٹو بھی لگیا ہاں جی تلیو آج صاحب دا کبلہ دا بھی لگیا ہاں جی سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں لوگ سرنا ہے بھی میں آکھا جی کنٹینر ایج بند ہو کے لاہوروں جانا کنٹینر ایج بند ہو کے رائے تے ڈاکٹر بھی چیک کر دا جاوے کہ حضرت صاحب کا بلیڈ پریشر کی دری ہائی تے نہیں ہویا کھڑا میں آکھا کنٹینر ایج بند ہو کے اسلام آباد دے روڈا میں جانا ہر قسم دے سوپ پی کے عشق رسولت تے تقریر کرنی پاکستان سیاست نہیں ریاست بچانا یہ بات اور ہے ہو کانسٹیبل ڈالران دا مو ہی نہ ویکھی ہوئے تے دو او کنٹینر آرے کوڑ اترین ڈالران انہوں یہ بھی نہیں پتہ ہونا میرے کوڑ کترین ڈالران ڈالران دا مو ہی نہ ویکھی ہوئے تے مدرسج بھی نہ پڑے ہوئے ہوئے کانسٹیبل پتنی گھار روٹی بھی کنچلنی پولیس آری تنخانہ جی ایک کانٹینر اچھ بند دوسرا گورنر سامنے کھڑیا لوگ کہنے ہیں مولانا علمی طور پر سمجھاؤ یہ لوگانا موقف ہے وے کہ غازی المدین غازی ممتاز جدو نکڑیا نہ ہو تاثیر اس جناب ہوتلے چو یا کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جانا جناب آپ ایسے بات نہ کیا کرے آپ نے پتہ ہمارے نبی ہیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ نے جو کالا قانون کہا ہے وہ کس نظریہ سے کہا ہے وہ جاول حق کا بنا ہوا تھا یا قرآن و حدیث کا بنا ہوا تھا وہ اس کا کہن جناب ہاتھ جوڑ کے ممتاز قادری کھڑا ہوں دا سلمان تاثیر دے سامنے تُسی اپنے ایمان نہ دس ہو جو اس دے سامنے ممتاز قادری یہ گل کر دا دوسرے پولیس آرے نے یا گولی مار دینے سی یا انہیں تھوٹے مار کے دن توڑ دینے سن میں کہاں نہ موسی رسالت پر بات ایسے نہیں ہو سکتی نا موسی رسالت پر بات ایسے ہو سکتی ہے آج سانو لوگ اے ہو جا درست دینے کہ جناب نرم بات کرو میں اکم ممتاز قادری کیوں جی اے صدیق اکبر نے نرم بات کی تھی انہیں گل کی کی تھی میدانِ حدیبی اچھ وہ کہنے لگا جناب تُسی ساڑھے نال نہ لڑو اے ذرا لفظ سڑو کی کیا انہیں بڑا سخت لفظ کیا انہیں کہا جناب انہیں کہا جناب اے بلال اے صحیب اے سلمان اے ابو بکر اے مختلف قبیلیں انہیں تے بروسہ کر کے ساڑھے نال مت لڑو انہیں تو انہوں میدانیں چھٹ جانے ہیں تے نس جانے ہیں اے گل کی تھی اروہ بن مسعود نے تو سیدنا صدیق آج بندہ کہندہ صدیق اکبر نو ایسی گل کرنی چاہی دی سی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرتے آپ کو بتا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے ایسی بات تو نہیں کرتے میں کہت ہوں افضل الخلق بادر رسول امن امام الانبیاء موجود امن چودہ سو صحابہ موجود امن تے صدیق اکبر نے گل کی کی تھی فرمائے فقال اللہ ابو بکر امسس بذر اللہ انہنو نفرانو وندہو مہاک کمینہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے ہم حضور کو دھوکھے دینے آئے بیٹھے ایتا مطلب ہے ساڑھی حضور نے تربیہ تے کی تھی کہ مدینہ اسی ہو رہا تھے ہدیبیچ ہو رہا اسی دو نمبر آئی دو نمبر ہی کرنا ہے بیٹھے امام الانبیاء فرمائے جاؤ ایک کمینیا استاد تشریف فرماون حضرت صاحب زادہ صاحب کوئی عالم بھی جتنے تھے بیٹھن سارے میرے سردے تاج انتوسی بھی میرے سردے اتو تاج ہو اتلے تاج لیکن اینا کوڑو پچھلاو ایتا ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ بھی ایتا ترجمہ میں جاڑا ترجمہ کرن لگا ایتا ترجمہ بندہ کوئی نہیں سمجھان واسطے میں صرف ترجمہ کرن لگا آئے ناموسی رسالت پر بات ایسے ہوتی ہے کیبلوں اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کی ایڈے کھا کر کانٹینروں میں بند ہو کر ممتاز قادری کو قاتل کہنا اور ہے اور ستائی گولیاں مار کے پھر تھانا کو سارج ہاتھ بدے اومن پھر دنیا دے سامنے نات پڑھے یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر ایک گالوے چھو رہے ہیں بے شمار بے شمار ممتاز قادری ممتاز قادری سرطن سے جدا سرطن سے جدا اے اورکر بے غازی صاحب علی کتاب اے آج دے ہو کمران نہیں کم رہے غازی کڑوں اے پر اے دے بچ لکھیا رائے محمد کمال نے توجہ آج دے ہو کمران اے غازی ممتاز دے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اے ندیا نسلہ اسے طرح ہی کر دیا سنننے پیو دا دے اے رائے محمد کمال نے لکھیا توجہ اے گال سوڑا ناڑی رائے محمد کمال کہندہ ہے ملک فیروز خان نون جیڑا پاکستان دا وزیراعظم بڑھے پاکستان بڑھن تو بات غازی علم الدین دا پیو میاں تالے من رحمت اللہ علیہ اے اس ملک فیروز نون کڑ گیا اے دے دفتر جا کے ملیا انہیں کہنے لگا اے توں واہے سرائے ہندی جیڑا کون سا لے اے دا چہیتا ممبر ہیں میرا پتر اے دیا ساریاں جیڑیاں اپیلاں مسترد ہو گئی ہیں توں واہے سرائے ہند نو کر سفارش کے میرے پتر علم الدین نو چھڑ دے وے سوڑا اے مسلمانہ انا کوڑو تو خیر دی توقع رکھنا جیڑ پورے پاکستان اے کسے سملی ممبر نو پہلا کلمہ بھی صدہ نا آیا انا جا کے سملی ہے اے فیصلے کرنے ان کے غازی ممتاز قاتل ہے یہ ہیرو ہے باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے نا پہلا کلمہ بھی جن کو نا آیا ہم ان سے آج بھی بھیگ مانتے ہیں میرا ایک توڑے کوڑو سوال ہے کہ ناموس رسالت تیسی بھیگ مانگیاں امریکہ کوڑو ظاہرے ہوتے ہونا دی کافران دی حکومتے برطانیہ کوڑو منگیے ساڑھی ایک مجبوری یہ ہونا دی ہوتے بدماشن دی حکومتے فرانس کوڑو منگیے ہووے پاکستان دا ملک تیسی حکمرانہ کوڑو سارے مولویتے پیر بھیگ مانگنے نا 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 ناموس رسالت کا قانون آپ نے نہیں بدلنا بتاؤے مسلمانہ یہ کون ہے اوپر بیٹھے ہوئے جو آپ نے نبی کی ناموس کا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں نہیں جناب آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے ایسے نہیں کرنا خدا کے لیے اس قانون کو نہیں بدلنا تو نے بھی کبھی ان سے پوچھا کہ تو گلی نہ بناوے بجلی نہ دے میرے نبی کی ناموس کا قانون تو بتا کیا تُنے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا لوگ یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ لوگ سیاست سمجھیں گے لاکھ بار کوئی سیاست سمجھے ہم نے نبی کی ناموس پر بات کرنی ہے اور پیرا دینا ہے کیوں جی ہم ان سے بھیق مانگتے ہیں مسلمانوں سے کہ جناب ہمارے نبی کی یہ کون ہوتے ہیں جن کو پہلا کلمہ میں آیا ان میں سے کوئی بندہ جتنے بھی سملی میں مران ہے قومی ہوں یا صوبائی ہوں جو مولوی پی رہے ہیں جوتے چاٹ کر ان کی بات میں نہیں کر رہا جو اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کے گھر جا کر جنہوں نے آباد کیے ان مولویوں کے پیروں کی میں بات نہیں کرنا چاہتا جڑے پیو دادے دیا جماعتہ چھڑ کے تے جا کے انہوں نے جنہوں وفاداریاں کیتیاں میں انہوں نے گل نہیں کر رہا ہوتا ذہرے اپنا دین ویچ کے چنگے بھلے سو دے نہ کر کے گینو اے چشمِ عشقبار ذرا دیکھ تو سہی یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو بل بل ہماتن خون شد و گل شد ہماتن چاک اے وائے بہارے گرینست بہارے لکھا مسلمانہ قربانیاں اس وقت دیتی حسن کیسا اپنے نبی دی ناموس تھا گالوی نا کوئلو مافی مانگ کے کرنے پاکستان بڑن تو بعد انیس سو ترونجدی تاریخی جی فیصلہ ہو گئے کہ پاکستان بڑن تو بعد دس ہزار مسلمانہ نو شہید کر دیتا گیا اللہ اور مولانا نیازی فانسی تک چلے گئے سید خلیل احمد قادری فانسی تک چلے گئے کوئی معمولی بات ہے انیس سو چورتہ تاریخ کتنے سلط ختم نبوت دا مسئلہ حل کرنے لگیا اے تھے مسلمانہ نو پاکستانی فوج اور پولیس نے مار دیتا دسو جی جنگ یمامہ میں چٹیڑے صحابہ گئے اے تھے ختم نبوت دی کل کرنے بھی سیاستے کیسا ظلم ہویا مولانا صاحب ختم نبوت پر تقریر کریں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے سیاسی گفتگو کی آپ سیدھی سیدھی بات کیا کریں نماز روزی کی بات کیا کریں میں ایک ساڑھا قائد انقلاب او قائد انقلاب او جناب گوشہ درود بنا کے بیٹھے میں کہا جی گستاخی رسول یورپی جو ہوئی تے توں گوشہ درود بنا بیٹھا ایک گل صحابہ نو سمجھ نہ آئی کہ جنگ یمامہ وچ مسیلمہ لشکر لے کے آیا تو صدی کے ایک پر صحابہ نو لے کے روزہ رسول تو کیوں نہیں گئے بیٹھ کر درود پڑے صحابہ جانتے تھے درود کا موقع اور ہے بارود کا موقع اور ہے یہ بات اٹھو اور ہم نے نبی کی ناموس پر پیرہ دینا ہے اس پر جتنی بھی قیمت چکا نہیں پڑے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اپنا بیگانہ ہمیں اس کا کوئی غرض نہیں ہے کوئی یار دی گال سنام اللہ نہ لمحے پینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ فسام اللہ حضور کی بات کرو تُسری ڈر گئے ہو اور ڈرے نہیں تو پھر جھنے ہونڈ بیٹھو نا میں تے مزن جا میں ہی دیکھ آفی صاحبی بیٹھے ہیں تُسری تو پریشان ہو گئے دلے رہا وہ رسول کے قلام ہے رسول میں موضع کی قبول ہے موضع کی قبول ہے موضع کی قبول ہے سبان اللہ بس تو آڑا بیک کے دے ان میں سارے مجمع دا یقین ہو گیا جس پر سارے بزرگے ہو جائے دلے رہن تے جوانا دا دا پھر حصابی کوئی نہیں ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ واہ واہ خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو سبان اللہ لو جی اے ملک فیروز تُسری آج غازی ممتاز دے بارے پریشان نہ ہو گئے کرو بھئی حکمران کی امت اللہ بھی کیوں اس طرح کر رہے ہیں انا دے بڑے تو بھی اس طرح نہیں کر دے سن ملک فیروز اے میں نہیں لکھی کتاب کیوں جی اے رائے محمد کمال لکھی کمال لکھی کہیں دیں کمال نام ہی کمال ہے تے لکھی بھی کمال رائے محمد کمال نے لکھیا جدھوں غازی صاحب دے والد صاحب دے دفتر ج گئے تے انہیں جدھوں اپنا سنایا کہ میں اس واسطے آیا تے انہیں جتی بھی نہ پائی بلک فیروز نے ننگے پیر غازی دے والد میاں تالے ماندنو پکڑ کے دے دفتر تو بار لیایا کہنے لگا بابا اسے میرے دفتر جنایا کر تو انگریز نراز ہو جانے دا سوائے جڑا غازی دے پیو دی گل بھی نہ سن سکیا تے جتی بھی نہ پائیا غازی المدین دے پیو نو بار لیایا تے او پاکستان دے بعد جو وزیر آزم بڑے ہیں تے تسی انا کوڑ کوئی خیر دی توقع رکھ دے ہو جڑے آپنے جتن دے کروڑا دے اشتہار لامن کہ تسا کی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تے اپنے واسطے سوچ کروڑا دے اشتہار لوابا ہوتے غازی المدین غازی ممتاز قادری دی خبر بھی نہ لگے اخبار اے یہود و نصارت میڈیا اے اے ازاد میڈیا ہے یہ جناب بڑا ازاد میڈیا ہے میں آکھا ازاد میڈیا ہے تا پھر شیر دی خبر کیوں نہ لاندے کہنے اس واسطے نہیں لاندے کہ ارمان ڈالر کھا بیٹھے ہاں سی کہ بھائی مسلمانوں دیاں 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 تصویران لاؤ گٹے تو لائے گئے اتے تک ننگیاں یہ ثقافت کے نام پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی تصویریں لگاؤ آدھے آدھے جسم ننگے مسلمانوں کی بیٹیوں کے کہتے ہیں یہ ہے صحافت میں آکھا یہ تو بغیرتی ہے صحافت یہ ہے کہ اس کی تصویر لگاؤ اور بتاؤ کہ دو سال کے اندر بھی ممتاز قادری کے والد اور بھائی نے باہر آ کر ایک بات بھی اس کے بارے میں نے کہی کہ ممتاز قادری اندر بہت تنگ بیٹھا ہے اس نے کبھی پریشانی کا ادار کیا ہے بتا دو مرتبہ سزائے موت سن کر دو سال جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہو بیٹا اتنا سارا ہو پیچھے حکومتیں بھی یہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑی ہو اس کے لئے جمعہ کے اندر کچھ مولوی دعا مانگنے کے لئے بھی تیار نہ ہو پھر بھی وہ اندر دلیری کے ساتھ بیٹھا ہو یہ خبر لگا وہ دلیری اس کو دی کس نے اقبال کہندہ دل زیش کیو طوانا می شفت خاک ہم دو شے سریعہ می شفت اقبال کہندہ انسان دلیری اس ویڑے ہوندہ جس ویڑے سینج محبت رسول ہو اس تو بندہ بغیر دلیری اس ویڑے میں نو ممتاز قادری نے پنجاہ قرآن بھی بیجے پڑھ کے تچویہ آزار شریف بار دروش شریف بھی کیا بھئی مولانا نو میری طرفوں دے دینا کیوں کیوں بھیجے اس میں اس نے پتا ہے بھئی گالتے کرنا نا ساڑھی باقی باہر آنا یا نہ آنا ہوتے بھور باتیں اس نے پچویہ اس تا تا خالی میرے واسطے موچ دعا کٹ دینا میں سمجھا میری بخش دہ ذریعہ ہے کیوں کیسے تا تقریرہ کی تھی آن اس تقریر نہیں کی تھی تقریر اے ہو جی وہ ہے جی تو قیامت تک ساڑھیا نسلہ بھی نہیں مرنے چلے اے ہاں تک اے غازی علم الدین دیئے جنہی بہت سار یہاں گلنہ ایسیان جنہی پڑھنے آدھے اکل اچھ نہیں آدھے کیویں ہو سکتا جنا اے نہیں ہو سکتا کیویں ہو سکتا اے تھے بڑے بڑے پہلوانا تھے جسم سکڑ جاندے سزائے موت تو بعد تے علم الدین نو جا تو سزائے موت ہوئی تھے بارہ پونٹ وزن اور کیوں ودیا بارہ پونٹ وزن اور ود گیا کیڑی گال تو سزائے موت سنن تو بعد بھی قدیج ہویا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دی قبر انور تے تسیہ انٹرنیٹ تے بھی میں سنے آیا ہو شیر سامنے دکھان دن ارابرا کنکرا کرائی کری مندرہ ادھا ترجمہ حضرت حسان نے ایک کی تا میں غازی ممتاز تے علم الدین دی طرف لیانا چاہنا ہے گال حضرت بلال نے حضور دینات بڑی ابشی زبان ہے جدہ ایک شیر اے وے ارابرا کنکرا کرائی کری مندرہ ادھا حضرت حسان نے ترجمہ ایک کی تا ازا المقارم وفیہ فاکنا ازا ذکرت وفینا بکا یدرب المسلو حضور قیامت تک وڑیاں وڑیاں جدو مکلہ ہونگیا نا تک کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو ہاڑی برکتنا تو ہاڑے غلامہ نو پیش کیتا جائے گا اچھا نارالہ اچھا ہونسارے دیو جواب بیلا قیامت تک ایک کوئی بھی دس ہونا ذرا بھائی غوے کانسٹیبل تھے دو باری سزائے موت سن کے تھے فیصلہ ہوا ویج اچھاڑ دے وے کیوں جی ہوا ویج فیصلہ اچھاڑ دے وے تھے کوئے ہوئے جج جہاں اے لکھے اکیوہ میں وہ انگلش تھی آن دی کوئی نہیں انہیں کہا میں لکھے آتا انہیں دو باری سزائے موت انہیں کہا اگلی گلوی میں نو دس شام تک میں نو سزائے موت ہو جائے گی میں بارگاہ رسالت اجھ پہنچ جاؤں گا کہا میں لکھے آتا انہیں دو باری سزائے موت انہیں کہا اگلی گلوی میں نو دس شام تک میں نو سزائے موت ہو جائے گی میں بارگاہ رسالت اجھ پہنچ جاؤں گا اے کوئی معمولی بات ہے اے گلنا کون دسے گا قوم نو تو بجلی چاہی دی بس قوم کو بجلی چاہیے ممتاز قادری نہیں چاہیے جی ممتاز قادری چاہیا ہوں دا تو خدا دی قسم الیکشن دے پہلے پہلے بار آ جاندے ایک بار ہی کھڑے تے ہوں دے نا مدد تے رب نے بیجنی سی آسان کوئی تھوڑا کرنی سی صحابہ بدرج گئے تھے صحیح نا جدو پہنچ گئے تھے پھر جناب ایک ازار فرشتہ آ گیا پھر تین ازار آ گیا پھر پنج ازار آ گیا آخر میں رب العالمین نے فرشتوں کو فرما آ جاؤ انی ماہ کو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کوئی بدرج جاوے تھے صحیح نا کوئی اپنا میند کرے تھے صحیح کوئی اپنا ازار کرے تھے صحیح بھئی سان ان اپنے محبوب نال اتنا پیار ہے اور کوئی دوسری قل نہیں ہو سکتی حضور کی بات کرو حضور کی ناموس کی بات کرو لیکن استغفراللہ پڑھنے سے یہ بات مسائل حل نہیں ہوں گے اب اس پر ہمیں کچھ کرنا ہوگا آپ اس پادری نے میں نے پہلے بھی کہا آپ ادرات کے سامنے اس پادری نے پتا ہے کیا اعلان کی ہے جس نے نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کی ہے اس نے کہا کہ ہمارا نائن الیون وہاں جو ان کا وہ ٹاور گرہ ہے گرہ ہے یا نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے کس نے گرہیا یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے ایک اتھکلم ہے اور کر جوانار بائی جولائی میں اپنی ڈیری تھی لکھی ہوئی تاریخ نوائی وقت دے پہلے صفحے دے بائی جولائی دو آزار بارہ مچ امریکی سفیر منٹر کے منٹر میں انہوں نے نا نہیں یاد کر دا حدیث پاک صحیح یاد کرنا قرآن صحیح یاد کرنا مدد تسی بات اجھ میری غلطی پیکڑ ہوئی مولانا صاحب کو تو نام پڑھنے نہیں یاد دے میں حدیث غلط پڑھا پھر تسی میں انہوں تانہ دے سکتے ہو محنت میں انہوں دے تھی کیتی میں انگریزان دے نا یاد کرنے تھی محنت کد نہیں کیتی میں قرآن ایتھے بے گے ہنو آج رات جے تسی بیٹھو تو میں کیبلل مو کر لینا نفلی نماز میں نیت لینا تسی سارے محلف لا ممیم تو ونناس تک دو انو بے گے سنا سکنا اتنا میں انہوں یاد دے میں محنت کرنا اے دس اندہ مطلب اے نہیں ہوندہ فقط تو ہاڑے اندر فل یتنافس المتنافسون میں آج بھی جناب اٹھائیے سپارے تو لے کے میں سورہ قیامت تک منزل پڑھ کے آیا اٹھائیا بھی پورا تو پورا سپارا جناب انتیہ بھی پڑھ کے آیا آل التقویٰ و آل المغفرہ تک پڑھ کے آیا میں قرآن منزل روزانہ پڑھنا جس وقت میں موقع ملے میں چھڑتا نہیں جتنے سپارے ہو جامن میں پڑھنا او میرے کو تسی سن سکتے ان کا وہ جی منٹر تسی کیوں پڑھیا یا منٹر کیوں پڑھیا میں نہیں پتا ہو منٹر ہے کے منٹر ہے اور منٹر جہاں لگا نہیں تو توجہ ہو گل جڑی کر لگا ہم اٹھو ہم نے نبی علیہ السلام کی ناموس پر بات کرنی ہے منٹر جہاں لگا تو انہیں بیان دیتا انہیں کہا ڈاکٹر شکیل آفریدی جنہیں مخبری بھائی ساڑھیں واسطے کیتی اسامہ تک سانو پچھایا او امریکہ دا ہیرو ہے بائی نومبر بائی جولائی دو ہزار بارہ دا نوائے وقت پہلے صفحی دی خبر میں اپنے ڈائری بیچ لکھی ہوئی جس نو غلط میں آ جا کے نوائے وقت پچھلے سال دا دیکھ لے انہیں توجہ جڑا امریکہ دا دشمن ہوئے امریکہ نو اس دشمن تک جڑا بندہ پہنچاوئے او امریکہ دا ہیرو جڑا رسول اللہ دے گستاخ نو ستائی گوڑیاں مارے او مسلمانہ دا ہیرو کیوں نہ بڑے ہاں اے میرے ایک جواب یہ تو اڈے گوڑ میرا سوال ہے انہیں مارے آنے ہی امریکہ دے دشمن نو امریکہ تک پچھایا او امریکہ دا ہیرو جنہیں ستائی گوڑیاں مار کے دو واری سزائے موت سن کے اپنا جناب ایک مہینے دا بچہ بال کے تھوڑے دن دا بچہ چھٹ کے جیل جا کے بیٹھیا سلاخہ دے پچھے او مسلمانہ دا ہیرو کیوں نہ بڑھ سکیا میرے ایک سوال ہے تو اڈے گوڑ اس واسطے کہ وہ دن رات اپنی قوم کی بات کرتے ہیں اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں ہم تو میلاد شریف بھی چھپ چھپ کے مناتے ہیں لوگوں سے پوچھ پوچھ کر مناتے ہیں کہ جناب بتاؤ اے میلاد پنجی دسمبر آوے تھے پوری دنیا نو پتہ چلے جناب عیسیٰ دنیا تشریف لے آئے جدو بارہ ربیل اول ہووے تھے فتوے کیوں شروع ہو جانے اسی سینہ تان کے حضور دا میلاد منایا ہی کوئی نہیں نا آج تک سینے بند کر کے بیٹھے ہیں پوچھ لوگوں کو ڈر دیا جناب بھائی جے گلی گلی محلے محلے اسی اٹھ کے گل کیتی ہوں دی اٹھو اے مسلمانوں اٹھو حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے بات ختم پھر کسی کی جرہ تھی کوئی فتوے لگاتا پھر ساڑے کوئی پچھنا جانے صحابہ نے میلاد منایا میں آکھا صحابہ نے میلاد انج منایا تو تی خلق کہنا نا ایس گلی وجہ جناب حال اج بے کہنا حضور آگئے صحابہ نے میلاد اپنے اندازنا منایا انہاں تلواراں پکڑیاں تے کیسا رو کس رہے دروازیں تے جا چڑے دستک دیتی اٹھوائے نکڑو بار حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے انہاں دریاموں میں گھوڑے پا دیتے انہاں کیا حضور آگئے انہاں سمندرہ میں گھوڑے پا دیتے انہاں کیا حضور آگئے حضرت عامر بن اقوہ غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے ادھی رات دا بیڑا تے حضور دی آمن دا ہی تذکر ہے جا رہے جنگ واسطے تے رات ادھی رات دے بیڑے نات کی پڑھ دیں اللہم لولان تمہت دینا ولا تصدقنا ولا سلینا فاغفرفدان لکم آب کہنا والکی انسکینتنا لینا وسبت اللک دام اللہ کہنا انہا اذا سیحبنا بینا وبالسیاہ اولو علینا حضور آگئے کہیں دیکھیں ان جے حضور تسی نہ ہوندے اللہم اللہ کے نام سے شروع جے حضور تسی نہ ہوندے تے پھر اسی مسلمان کی توڑن اسی تے ولا تصدقنا ولا سلینا حضور اصلا زکاة کی تو دینی اصلا تے نمازہ کی تو پڑھنی اصلا صحابہ جانگ تے جاندے بھی حضور تے شکریہ دا کر جے حضور تسی نہ ہوندے حضور آگئے نا اے حضور آگئے اے راتین حضور آگئے اگلی بات کے وے اے میلا دے اور میلا دے اسی کو اور کی کہنے حضور تسی تے شریف لیا ہے جے تسی نہ ہوندے یہ تے ایسا کی توڑن اسی جے تسی نہ ہوندے یہ تے ساڑھے ماں پہ ہو کی تو ایک ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تونے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے حضور تے غلام مٹھ کے دلیری نار حضور تے میلاد منعون اسی پوری دنیا دہ دس نہ ہے پیغام پچھانے ہیں حضور آگے ایسا امریکہ نے دس نہ ہے حضور آگے ایسا یہوڈیا نے دس نہ ہے حضور آگے عیسائیا کے برما دングت ایسا روسیا نے دس نہ ہے حضور آگے جی ڈر ڈر کے چلے ہو اسا میلاد منع Track پہ کافرہ پیغام کیویں پہنچنے کھل کے حضور تا میلاد منعو حضور تی شانہ بیان کرو در ڈر کے لئے کرنی ہے اے سمجھ آئی بات آخری بات میری گفتگو ختم میں کرنے لگا ہوں بس آخری بات اجازتیں جی آخری بات میں اوہ کتے آڑی گال کرنے لگاں تاکہ انہوں کوئی سمجھ دیا اے گال اسی میں تا انسان آنا اور نامو سے رسالت دی خاطر تا کتے بھی چپنا رہے اے علیدہ بات ہے کہ کھا کے انسان بریانیاں حضور دیا نا دیا کھاوے اس دا حضور دیا نا دیا ملن اور جدو حضور دی نامو سے دا مسئلہ آوے پھر تیرہ گھنٹے دی تقریر آجاوے پھر اے چنگا نہیں سی جنہیں نہیں پڑھے پھر تیرہ گھنٹے دی بڑا بڑا آلے میں میں آکھا ممتاز قادری دی کھوے دے کھوڑو پوچھو اے دے گردے راہنو ہی کوئی نہ پہنچیا اے تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون توجہو جی اے میں گال اس واسطے کرنے لگاں تاکہ تسی ایس گلنوں اگے پہنچانے ہر بندے نہ گال کرنے ہوں نہ کہا اسی تا کلمہ پڑھے آجا لیا ایتھے تا کتے بھی چپ کوئی نہ رہے ایتھے تا کتے بھی اٹھ کے پہ گئے امام ابن حجر اسکلانی لکھیا درر القامنہ فی آیان المیت سامنہ چا اے منگولے مرز مغل انہ نے اعلان کی تا سی عیسائی ہونے پادری آگئے پوپ آگئے سٹیج لگ گیا مرز مغل آگئے انہ تھی فوج آگئی انہ تھی جرنل آگئے سارا انہ تھی عددار آگئے اور جیڑا بھی مرز مغل سٹیج ہوتے چڑے عیسائیہ تے پوپ تے پادری کھڑے اور رنگ لے کے اور ہر مرز مغل تے سیرتے جناب اور رنگ لے ون جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا امام کہنے نے ایک پادری نو جوش آیا کہ حضور دیاں حضور آگئے تے تے باوجود ساڑا مذہب ود رہا یہ دا مطلب ساڑا مذہب بڑا افضل و آلہ ہے انہیں اس موقعوں تے ایک پادری نے سٹیج ہوتے کھڑ کے فجالا واحد منہم ینتق سن نبی ایک پادری اٹھا انہیں سٹیج تے رسول اللہ دے خلاف بکواس کر دیتا اس نظریہ نہ کیتا کہ اتھاج مسلمان تے ہے کوئی نہیں یا عیسائیہ تے یا عیسائیہ تے یا پادریہ تے یا منگولین لیکن اسنو اے پتہ نہیں سی ورا فانہ لکا ذکرک ذمہ انہیں لے اسی دے ویسے مفت کیوں جی انہیں دے نا دے بریانیہ تے پیسے جے بنج مولوی اے جناب قدی جناب اوہ پچھو ویسر اضا کرو اینجنج کر کے جناب پوری دنیا پھر آیا اینجنج دی وجہ تو دا نہیں نا پھریا گالوے چے ہو رہے ہاں جی کیوں جی حضور دا نا لے اس نا پوری دنیا تے پھر آیا ایتنات خان جناب میں آکا جنہیں مزدور واسطے بھی باٹی چوک کھڑے ہوں ونہ انہیں کئی مولوی تے پی میں تے ویسے بھی فارغ ہوں میں تے ویسے کسے کام تا کوئی نہیں لیکن ٹنگا نہیں تے کتے دی زبان تے کام کر رہی نا بول رہے ہیں تے جیڑک بہت سارے لوگ ایسن جنہیں سویرے باٹی چوک کھڑے ہوں انہیں مزدوری واسطے بھی کوئی نہ لے جائے انہیں لوگ نعرے تے ہاتھ تے جیبہ کیوں بردن پر یہاں نہیں ہے کھوانن اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دوام ہے اے نسبت رسول کی بات ہے حضور کی محبت کی بات ہے لاؤ جی امام کہیں دن وہ ہنا کا قلب سہد مربوط اس پادری نے گلت کر دیتی اس نظریے نہ کہتے مسلمان تھے ہے کوئی نہیں اجنا موسی رسالت تے کنے پیرا دینا لیکن امام کہیں دن سٹیج دے قریب ایک شکاری کتہ بدے ہوئے قلبن اوکورن نہیں کا وہ باولا کتہ بدے ہوئے سی جڑا ہر پندے نوباٹ جاندہ سی امام نے لفظ بڑے سونے لقل کی تے تاکہ کیامت تک کوئی دس ہے کہ لڑا نڑا نامی ہوئے لیکن جب گستاخی ہو جائے تھے وہ بھی لڑا پہندہ سانے لوگ کہیں دن مولانا بڑی شکل سے آپ سے پگڑی بڑی اچھی لگتی ہے جب بات کرتے ہیں تو بڑی ڈاڑی کرتے ہیں میں کہا جی کتے جتنی بھی قیرت پھر میرے کوئی نوئی میں گالت انسان ہوکی توجہ امام کہیں دن فلمہ اکثرا من ظالک جدہ انہیں گفتگو بند نہ کیتی انہیں کتہ اٹھ پیا بچارہ اٹھ پیا ڈیوٹی جو لگی سی اٹھ پیا اینج ستہ ہوکی تھی اینجنج پیا کرے پیچھو بھائے آرڈر ملے اینجنج پیا کرے اسے بیڑے ہوتا دل تسیل ہے کہ نارڈر نہیں سی نہ ملیا امام کہیں دن فلمہ اکثرا من ظالک جدہ انہیں گفتگو لمبی کیتی وَسَبَا لَحِ الْقَلْبُو کتہ اچھڑیا انہیں رسہ توڑیا چھاڑ مار کے سٹیج دے جا چڑیا اور اوپادری جڑا حضور دے خلاف گل کر رہیسی فَخَشَمَهُ اُدھے مُوہ تے چند ماری اور زبانِ حال نار کیا کتہ میں سی کم توں شروع کی تے تو پھر آج توں کچھ اور بان جانا ہے بندہ بانا آج ایڈیوٹی میری لگی تو اسی سوچ سکتے ہو کہ گال لک میں کرن لگا مسلمان صدر ہوئے وزیر آزم مسلمان ہوئے یوسف رضا گیلانی آف صاحب نے شتیار بھی بڑا بڑا چھاپے زی اوہ دے بڑی ہیں ٹیساں اٹھئی ہیں پر دے کتھے تک گئی ہیں آف صاحب جب تو ٹیس اٹھے تو سمجھ لاؤ تو آڑا نشانہ پورا لگیا جی تو آڑی گال نہ ٹیس کسی نے نہیں اٹھی پھر سمجھنا اہم ہی کھاپوں بھائی رکھی نات پڑی تے اگل انہوں درد نہ ہویا تا پھر سمجھنا تو اہم ہی گال کیتی آن تقریر کیتی حضورتی شان بیان کیتی تے دشمن تے سینہ نہیں ہلے آتے پھر تو اہم ہی گال کیتی جنہ عشق قبول نہ کیتا اہم ہی آن بکتے عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے حضورتی محبت دی گال کرو دیکھلے سینہ کوئی لگے تھے صحیح نہ جناب اور دعا مل دی ادھروں آن تو آنو میں نظر تے نہیں نا آ رہی ہے گلن لیکن حضرت حسان جدو حضورت دشمن انو جواب دے دے تو میرے آقا فرما دے ان اللہ یعید حسان بروح القدس ما ینافق ہو یفاخر ہو رسول اللہ فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کا مو توڑتا ہے اور میری شان بیان کرتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے یا صلی اللہ یا صلی اللہ یا صلی اللہ یا صلی اللہ لاؤ جی کتے چاند مار دیتی انہوں میں یہ تھے مسلمان صدر وزیر اعظم چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف گورنر وزیر اعلی آئی جی پنجاب مولوی پیر عوام صوفی باز صفاء میرے جاہے جناب بناوٹی کئی قسم دے لوگ پاکستان موجود ممتاز قادری اندر گستاخ رسول نو مارے آسنا اوہ فوجی سن منگولے جنہیں دے کوئی نا انسانیت نا دی کوئی نیسی شاہ اوہ حیسائی سن تسی سوچ سکتے اس کتے نو کتنی مار پئی ہونی انہیں رنگ بھنگ پا دیتا پوری محفل خراب کر دیتی انہیں دی انہیں دے سارا منصوبہ جڑا منصوبہ بنا لیا انہیں اس کتے نو کتنا گلیا کٹے ہونی تے میرے ایک بزرگ کہنے دن جدو تو یہ گل کرے تے شیر ضرور پڑے آکر جدو کتے نو کٹ رہے سن تے کتا زبانے حال نال کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچایا فخلصو منہو وہ آئے اونا کتے نو دوبارہ بندتا فقال بادو من حضر حضا بکلام کفی محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آزرینی چو کچھ بندے اٹھے انہاں کہا یارا کتہ تے نو تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضورت خلاف گل کی تھی اور کہنے لگا کلہ کہنے لگا نہیں نہیں کتے کو کیا پتا تھا میں کیا گفتگو کر رہا ہوں یہ کتہ ہے میں انسانوں کی بولیاں سمجھتا ہے انہیں کہا بلحاز الکلبو عزیز النفس رانی و شیرو بیدی فزننا انی و ریدو انہ ترے باہو اور کہنے لگا نہیں یہ کتہ بڑا عزیز النفس بڑا غیرت والا کتہ سی میں تقریر کر رہے سی تھی میری تقریر دا اشارہ میں ہتھ ہنج کی تا دے دے وال میرا ہتھ ہو گیا اے بڑا عزیز النفس سی انہیں سمجھا میں نو مارن دا اشارہ کر رہا انہیں رسہ توڑیا میں نو پہ گیا اکل نہ رہی ٹکانے امام کہنے دوبارہ اس سٹیج تے چڑھیا پادری سمم آدھا الہم آکان فی پھر انہیں حضورت خلاف دوبارہ گل کی تھی فا تالہ گل لمبی کی تھی کتے نے دوبارہ جمپ لیا اور رسہ توڑ کے پہلے تو انہیں چند ماہ رسی بھئی ہوش کر جدو انہوں ہوش نہ آئی کہنے ممتاز قادری میں کہنے تھے آخری کم کی تا لاہورچ علماء نے جا کے درخواست بھی دی تھی بھئی اے سلمان تحصیر بکواس کرنا انہیں کہہ جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم گورنر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے پھر اٹھیا گستاخ رسول عورت انہوں شیخ اپورے گیا انہوں کہنے لگا تو کوئی گستاخ نہیں یہ کالا قانون ہے میں ذرداری سے تو جو چھڑاؤں گا جب انہوں نے کہا کہ مولوی تیرے خلاف فتوے دے رہے ہیں کہتا ہے یہ مولوی کون ہوتے ہیں یہ تو میری جوتی کی نوک پر ہیں میں ان کے فتووں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں وہ کتے دی طرح اسی بھی بڑا انتظار کیتا ممتاز قادری بھی بڑا انتظار کیتا پہلی باری کتے نے نہیں ماریا ممتاز قادری اچانک اٹھ کے انہوں گولیاں نہیں ماریا حالوں تا کیسی جدوں گستاخ رسول عورت انہوں جا کے چھڑان چلا گیا حضورت عزت قانون انہوں گڑا کوئے قرآن و سنت انہوں جتی دی نوک پر رکھے دس ہوئے ممتاز قادری پھر اور کی کر دا وہ تا کتہ بھی نہ رہ سا گیا ممتاز قادری تا حضورت غلام ہے کتہ بھی آخر مجبور ہو گیا پہلی بارے کتے نے بھی انہوں صرف چند ماری کیا ہوش کرائے جدوں نے ہوش نہ کی تھی امام کہیں دیں جدوں دوبارہ سٹیج تے چڑیا فَقَبَدَ عَلَى زَرْدَمَتِهِ آخری وہ بات جو ممتاز قادری نے کی انہیں اُدھی گردن نپی لوگا دی آن تو پہلے فَقَلَا اس نے اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دی لاؤ جی آج جناب بزرگان تھا عرصے اے حضورت غلامن بہت سارے لوگ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالہ نہیں ہوتا آج صاحب دی قبر تے جا کے دیکھو کم کمیں جل رہے لوگ فاتحہ پڑھ رہے میں بڑے بڑے شیخ الحدیثانی ہیں قبران تے گیا میانی صاحب جان بجھ کے گیا میں اس ویلے چلتا پھر دا سی تو میں جان بجھ کے گیا خدا دی قسم ہے میں نے کتے بھی اُتھے کوئی نظر نہ آئے میں آقا تو کی حدیث پڑھائی ہوئے میں آقا حدیث تے داتا علی حجویری پڑھائی حدیث تے بابا فرید پڑھائی حدیث تے امام ربانی پڑھائی حدیث تے پیر میر علی شاہ پڑھائی کیوں جی حدیث تے بابے پڑھائی حدیث تے حضرت شاہ بالمالی پڑھائی حدیث تے شاہ بحمد غوث پڑھائی حدیث تے بابا فرید پڑھائی حدیث تے خاجہ بلحسن خرکانی پڑھائی با یزید بستامی پڑھائی امام اعظم ابو عنیفہ پڑھائی امام اعظم ابو عنیفہ نو جہا تو غسل دین لگے تو امام ابو یوسف کہنے نا سی پکڑی جہا تو لائی نا بھائی بابا جہا سرد ہوئیے تو پیشانی ہوتے ایت لکھی ہوئی پیشانی تے ابر کے بار آگئی یا یا تو ہن نفس المطمئنہ ارجی الارب کے رادیت ہم مردی میٹرک بننا پڑھے ہو ہوئے تو اپنی تفسیر پر رائے لکھے صرف میٹرک پڑھے ہو مدودی تو کہنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہے میں کہا تو اس کو چھوڑ تو امام اعظم ابو عنیفہ کی بات مان اتنا وڈا عالم ہوئے جہا تو اینج ہتھ بار کڑیا دایا دھون واس تے ایس ہتھو تے لکھیو یہ آئیت آگئی یدخل الجنة بما کنتم تعملون جہا تو بایا ہتھ امام اعظم دا اینج کڑیا تے قرآن تے لکھی آگئے یہ آئیت جہاں سونے کم کیتے ہیں ایسی انہیں دا عجر ضائع نہیں کرنگے جہاں تو فرمان دیں ایسی سینے تو کپڑا لایا تے قرآن دی آئیت لکھی ہوئی سامنے آگئی یبشرہم ربہم برحمت منہ وردوانم و جنات اللہم فی آنائیم مکیم خالدین فی آبدا ان اللہ اندہو عجر نظیم اے باب جدوں گئے مدینہ منورہ ہے کہنی وہ عالم ہے میں کہا عالم اتنا وڈا ہوئے خاجہ محمد سعید نے مکتوبات سعیدیج لکھیا فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین سارے جمع ون رسول اللہ دی امت تک اس ویڑے منادی ایک ندا دے وے کہ سب تو وڈا عالم میدان معاشر جھ کھڑا ہو جائے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوئے گا امام آزم اور اندی شاگرد کھڑے ہو جانے گا اتنا وڈا عالم ہوئے مدینہ منورہ جاوے یارویں دن مدینہ چھوڑ دے وے لوگ کون حضور اسی مسئلے پچھنے امام آزم فرمانو ہے میری طبی مجبوری میں مدینہ پاک نہیں رہ سکتا انہاں بابا کیوں انہاں کیا یارویں دن ہو گئے میں مدینہ پشاب نہیں کی ہو جڑا مدینہ دی دھرتی نال اتنا پیار کرے حضور دی ذات نال کتنا اے ہو جائے مولوییں دی گل کرو حضرت بریلوی دی گل کرو علم ہوئے تھے ہو جائے ہوئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اور مدینہ پاک دے کتے نوویخ کے امام احمد رضا کوئے پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری وا وا اے ہو جائے علماء کرو اے ہو جائے لوگاں کرو دین پڑو حضور دے جڑا عدب سکھاوے تے جڑا حضور دے شہر دے کتے دا احمد رضا اتنا عدب کردو حضور دی ذات دے کوئی اندازہ کر اس واسطے اے مسجد اے محفلہ آپ اسے روپے خرج کی تے انہ دے ساتھیاں نے انہ نار چڑاو انہ دے خدام نے سارا کچھ اس غور کوئی مقصد کوئی نہیں نہ اپنے نارا میں کیا بھی ساڑا نارا لاؤ میں حضور صاحب دا نارا لوایا توڑا صرف حضور دے ذکر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بلکل ایک اوہ دیری رات کوشڑی جانے ہی اوہ دے واسطے تیاری کر آج جس طرح حضور صاحب نے دسیاں نا صحابی رسول نے جناب چیرہ انورت سعیدہ کی تا تا پھر اس ویڑے اتیف سرہ من تلات ہی وشزو بدا من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نینہ دیا فوجان جد چڑیاں دو عبرو قوس میں سال دسن جت نوکے میں یادے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑی کیوں جی سیڑا بابا امام احمد رضا بریلوی بولیا کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا یدے بیدہ کے اسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ امام ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روحِ شاہ کو شبنم کے پسینے میں جمن ڈوب گیا بس اتنا مقصد ہے آجِ سورت پکاؤ آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت آج منہ بہت سارے لوگ آؤ اللہ کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں درمیانے جوزور دنائی کوئی نہیں ساڑھی قوم بھی پچھے باج پہنے آؤ جی دین آؤ جی دین آؤ دین کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں محقہ جی دو ہی گلہ جو ہنے یہاں تے کبرج دو ہی سوال ہونے ماہ ربوں کا ماہ دینوں کا کتنا دھوکہ دیں دنو حضورتی امت نوں آؤ اللہ کی بات کریں آؤ دین کی بات کریں حضورت کا نام ہی کوئی نہیں میں آکھا جی دنیا تے دو گلہ اگر آئین تے کبرج دو ہی سوال ہونے چاہیے دیں جب وہ بندہ کہہ دے ہوئے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر کوئی سوال دی کوئی جائش رہ جاندی دنیا تے لوگ انہوں لوگ یہی سبق پڑھان دیں آو اللہ کی بات کریں آو دین کی بات کریں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو میں آکھا جی اگر تو انہوں مولانا صاحب سمجھ نہیں آن دی تے داڑی منڈے اقبال کڑھو پچھ لو انہوں تے سمجھ آئی ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن داہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبہ سے ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں حضور نال پیار کرنا ہے اینج پیار کرو جو میں علامہ اقبال کلندر اللہ اور ہی گل کرنا ساڑھی نہ منو داڑھی منڈے دیتا منو اقبال دیتے منو کا مزگم کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شہان و شہروائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اور یان و بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہ دمنش کبھی سوزو سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکنش لاؤ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تونے تلوے آفتاب فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضورو اس طرح میں اقبال پڑھا ہوں تو ساری رات بھی پڑھ سکنا ہوں میں اتنا یاد ہے اقبال میں قرآن بھی یاد کرنا اقبال دے شہر بھی نار یاد کرنا گال سمجھا ہی ہے کتنی اقبال کہ محبت آری گال کیتی اس کے نہیں حضور نار پیار کرنا ہے اقبال دے گال مننی میں آخری باری کئی لوگ تسبیح پڑھ رہا ہوں دے نار اور بھی گلن چھکی جا رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سناو پھر کی حال ایک بھی گالے اوہ خدا نے آپ بندے آہ گال میں تو آڑے نار کر رہا ہوں تو میں حضور صاحب نہ کوئی اور کی حال تو سکڑے مولوینو تازی بھی کوئی نہیں آگی گال ساڑنا کر رہا ہوں حضور صاحب نہ گپل آ رہے اقبال گال کیتی دروش شریف دے آداب دے بارے اقبال کہندہ چون بنام مصطفی خانم درود از خجالت آبمی گردت وجود اقبال کہندہ جدو میں رسول اللہ تے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں پانی پانی ہو جانا اوہ جڑا نال ہے کہ پانی پانی ہو جاوے حضور دی شانہ دا اندازہ کوئی کیتا جا سکنا ہے قائد کا پاکستان اقبال کا پاکستان میکہ جی بڑھاؤ بڑھاؤ اسی تے چاندے ہیں تسی کوئی تسی نکمہ سمجھا سانو قائد کا پاکستان بناو اسی تے چاندے ہیں قائد اعظم پاکستان بڑھاؤ جے پتروں قائد اعظم دا نال لینا پیسی تے بابی نوبار کڑنا پیسی اس واسطے چودہ جولائی انیس او نتی ایک علم الدین دا مقدمہ لڑن بابا قائد اعظم محمد علی جناب امبیت الہور کیوں آیا ماں ورائے عدالت نہیں ماریا علم الدین نے تے ماں ورائے عدالت قاتل دی مقدمہ لڑن کیوں آیا تے ایس نے بھی ماں ورائے عدالت ماریا تسی نو اندر کیوں رکھیا بابے کا پاکستان بناو اس کو آزاد کرو کیوں جی تسی تہیدہ نا نہیں لیندے قائد کا پاکستان بناو علامہ اقبال کا اس نے غازی علم الدین کو رہا کرانے کے لیے علم الدین ڈیفینس کومیٹی بنائی او دہ چندہ کی تا اے میرے کل کتاب سرخ کتاب کا چلو لے بھی گئے چلو جی میں سات نامو سے رسالت شہید کتاب میرے کول موجود میں وکھا سکنا جدو قائد اعظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علی سارے کہو اینج نہیں یرتوانو کی شک ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی درویش اللہوری رحمت اللہ علی کلندر اللہوری زیغم اسلام علامہ اقبال انہیں ڈیفینس کومیٹی بنائی میں آقا ایک قائد کا پاکستان بناؤ تے تسی سارے ملک ممتاز قادری ڈیفینس کومیٹی بناؤ نا تو ساتھ انہوں پاگل سمجھو یا بھئی اقبال دانا تے قائد اعظم دانا لیکن تسی اسلام نو فارغ کرنا چاہتے تھو اسی اقبال نو میتاہ مانے آجے حضور دے دردت دیو جی تن کا ہے پی آ اے دیو اے پی آ اب بھائی دےو یا رہے کوئی دےو کوئی آلمی دو تو میں صد کے تن ستہ پہ اوڑا نا اے جی تن کا ادنال میں توڑا نا اے نکا جی اے بلکل فارغ ادنال اقبال فقیرم ہرچ خاہم از تو خاہم دلے کوہ خراہ شجبرگ کاہم اقبال کہندہ یا رسول اللہ میں توڑی جتنی بھی خدمت کی تھی دین دی تو آڑیاں ناتا پڑیاں لیکن اس دے باوجود تو آڑی امت اے ٹوٹے ہوئے تن کی دیوی میری حصیت کوئی نہیں برگ قاہم کیوں جی تے جڑا آپ نے آپ نو حضور دے امت اج برگ قاہم کہوے تسی انہوں اتے لے آ کے کی سمجھانے چاہدے ہو اسلام نو فارغ کرنا چاہدے ہو بھائی اقبال کا پاکستان میں کہے جڑا برگ قاہم کہہ رہا تے تسی اس دن ادھا نال ہے کہ تسی اسلام نو اتو دیس نکالا دینا چاہدے ہو تے غازی ممتاز نو تسی ٹنگنا چاہدے ہو علم الدین اے آگئی اے دے ویچ لکھیا رائے محمد کمال نے اے ساتھ حضور دے غلام جڑے شہید ہوئے پاکستان بڑن تو پہلے حضور دی ناموس ہوتے شہید ہوئے غازی علم الدین دے جہ تو مقدمہ لڑا اللہ اور آئے قائد عاظم محمد علی جنا تے علامہ اقبال نے کیا بابا اسی علم الدین ڈیفینس کمیٹی بڑھائی اس بابے نو اسی رہا کروانے علم الدین نو تُو بھی پیسے دے اے رائے محمد کمال نے لکھیا میں نشان لاکھے رکھیا کہ قائد عاظم نے جدو سنی اے بات تے آج دے جیڑے سیاستدان اسنو اندر تے قاتل کئی بیٹھیں اے قائد عاظم دے نالین تے اقدار ہیں تُس ہی تے میں اقدار ہیں ہاں اسے ساڑھا قائدے محمد علی جنا ساڑھا قائدے علامہ اقبال اے ننو مو کڑے مو ناڑے ندر نالین آج یہ کہنے دن یہ قاتل ہے تو قائد عاظم کو سمجھ نہ آئی وہ کہتا ہے اقبال تو پاگل ہے یورپ سے پڑھ کر آیا ایک قاتل کے بارے میں مجھ سے چندہ لیتا ہے نا نا جے بچوں نے بینک دی چیک بک کٹی قائد عاظم محمد علی جنا نے علامہ اقبال تے سامنے رکھی کھول کے انہیں کہا ہے سادی چیک بک کے تُو منگیا پیسہ آج کے رسول واسطے دے نالا میاں محمد علی جنا جتنے تُو پیسے لکھیں گا میں آج کے رسول کو اتنے پیسے دے دوں گا یا رسول بڑاؤ قائد کا پاکستان پہلا سب تو پہلا قدم تک قائد اور اقبال کا پاکستان یہ ہے کہ غازی ممتاز بار جب تک یہ اندر ہے تو مون قائد عاظم کا نام لینے کبھی تمہارے مو کے اوپر جناب اللہ کی کروڑ بار لانت تم اس کیوں قائد کا نام لیتے ہو جس نے ہندو اور انگریزوں کو دشمن بنا کر آج کے رسول کا مقدمہ لڑا اور ذاتی زمانت دی جب غازی علم الدین کو دفن کر دیا گیا میاں والی لاوارسوں کے قبرستان میں علامہ اقبال نے شخصی زمانت دی گورنر لاہور کو اس نے کہا جی بندے قتل ہو جائیں گے علامہ اقبال نے کہا کوئی بندہ قتل ہو گیا میں لکھ کر دیتا ہوں مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دینا لیکن عاشق رسول کا جسم مبارک لاور آنے دیتا ہے ایک میں ہوں جو ڈر کے ممتاز قادری کی جمعے میں دعا نہیں مانگتا ایک قائد علامہ اقبال محمد علی جناہ ہے جو عاشق رسول کے جسم کے بدلے میں اپنا جسم کٹوانا چاہتا ہے کہتا ہے کوئی بندہ مار گیا تو میں مجھے مار دینا توں اب جو اتنے بڑے عاشقان مصطفیٰ ہوں اتنے بڑے حضور کے وفادار ہوں ان کا نام لے کر تم پاکستان میں سیکلر چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہو یہاں رسول اللہ کا دین چلے گا یہاں رسول اللہ کے دین کی بات ہوگی ہر جگہ حضور کے دین کے بات ہوگی جس کو حضور کا دین پسند نہیں وہ جناب عمرت سر چلا جائے یہاں محمد عربی کے دین کا ڈنگا بجے گا حضور کے غلاموں کی بات ہوگی بس لہو جی آخری بات اوہ کتے نے جدو مار دیتا تے لوٹے ہیں بس طرح نہ قدی اسلام نہیں پھیلے یہ انج پھیلے داتا صاحب بھی کوئی جناب پوری جماعت لے گیا اندے بس طرح داتا صاحب بھی کل نہیں آئے خاجہ صاحب بھی کل نہیں آئے تبلیغ ہوں دی جدے پچھے رسول اللہ دی طاقت ہوئے تبلیغ ہوں نہیں پینٹ پائی آیت نمبر چھبی ڈاکٹر زاکر نیک آیت نمبر چھبی سورت نمبر پنجی میں کہہ دو کھوتے ہیں دو پڑھتے سی یہیں گنا کھوتے ہیں دی طرح پڑھتے سی میں پڑھنا الرحمان اللہ مالقرآن ازا وقات الواقیت لیسل وقات آقازبا صبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم یا ایوہ المزملکم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصفہ و انقسمنہ قلیلہ یا ایوہ المدسرکم فانزر و ربک فکبر و سیابک فطحر لا اکسیم بھی اوم القیامت ایت نمبر چھبی ایت نمبر چھبی اے ہیں جی صفحہ نمبر ستر نمبر پنجی میں آقا کھوتے ہیں تم کے ڈکال دے میں آقا تیری شکل ہے تم حضورت تین دے کال کر تم تا عیسائیانو جواب نہ دے سکیا عیسائی نے پوچھا دس ہوئے تو آڑے نبی نے مرد زندہ کی تن کہنے لگا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں میں آقا کوئی عیسائی اٹھ کے کہن دا ساڑے نبی نے مرد زندہ کی تن ساڑے نبی دی شان موجود ہے وہ یہ الموتہ بزناللہ تو آڑا قرآن کہن دا ہے پھر تو اس عیسائی نو کی جواب دے سکتا اس واسطے تو مسلمانہ دا ترجمان نا ہے مسلمانہ دا ترجمان پیر میرالی شاہ حضرت صاحب سابزادہ صاحب علامہ صاحب ہے جتنے سارے اسی ترجمان کی ہونا ہے اسی مالک دا کھان دے ہاتھ گلت کرنی نا میں آقا توں جس عیسائی نے تیرے کو پچھے سی جے تو رسول اللہ دا غلام ہوں دا تو کہنا جان دے ہوئے آہ ساڑے نبی نے مرد زندہ کی تے تو حضور دی انگلہ کرنا چودہ سو سال تو بعد قیدیانی نا مقابلہ ہو گیا پیر میرالی شاہ دا پیر میرالی شاہ صاحب نے فرمایا کلم دوات رکھتے دیں جتا خود چلے ہو حق تے اور کانا کوئی نہ آیا بعد جو لوگ نے چونڈی پائی پیر میرالی شاہ صاحب نو جی حضور کلم نہ چل دا تے پھر تے پیر صاحب جلال چاہ گئے فرمایا چلے ہو کوئی آبو دعویٰ دعویٰ تھوڑا کیتا ہے حضور دا حکم تصحیل سلحان کر دیتا ہے جناب گال جیڑی میں آخری کو کرن لگا اور آیت نمبر پنجی آڑے دا جواب ساڑھی قوم کہتے ہیں بڑا عالم ہے میں آکھا جی عالم تے پیر میرالی شاہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا اہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچھ وحدت پٹیاں جد گڑیا لاؤ مخت و مختت بردے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریا انا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انا بردیاں مفتوے کان دیاں تے شلوت بھی آونو گڑیاں لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے لونو ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال جتے دم مرندی نئی مجال صلی اللہ علیہ زلجلال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے انا خونیا مست نگاہا نال کیتی وچ غمہ غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران بھوں پریشان ہوئے انا پیچیاں ظلف سیاہاں نال اے ترجمان ہن اسلام دے جیڑے ظلفان تے بھی قوم نو اچھاڑ دے من تے تو پورا قرآن و حدیث پڑھ کے تنو یہ نظر نہ ہوئے کہ حضور نے مرد زندگی ہے کہ لیکن گل کوئی سمجھ آ رہی واہ کیا جود و کرم ہے شائع بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا ہی زو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کارز لیتی ہے گناہ پریزگاری واہ واہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری گل کی سمجھ آئی پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آخر تے جیڑی گل فرمائی اوہ ایت نمبر پنجی آرے دا جوابیں آپ نے فرمایا ہو جلیا آج ناموسِ رسالت دی خاطر حضور دی عزت اور ختمِ نبوت دی خاطر جے قیدیانی میر علی کو مطالبہ کر دا کہ اگر حضور آخری نبی ون تے میر علی تو مردہ زندہ کر کے بکھا آج حضور کی ناموس کے لیے میر علی نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا تھے گل کی سمجھ آئی آخری بات بزرگان دی انہا لوٹے ہیں میٹرک پڑھی ہوئے تھے قرآن دی تفسیر لکھ دے میں نوہ سولہ سال لگے بخاری دا سفر پڑھن لگیا ایک سفر پڑھن لگیا سولہ سال لگے تھے میں آگا میٹرک پڑھ کے قرآن دی کڑھی تفسیر لکھ دیتی ساڑی قوم کہتی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ تفسیر ہے تفسیر لکھی امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر جنہاں جاگتے ہیں اب ہتتر واری حضور دی جارہا تو توجہو او جو تم کتے نے مار دیتا نا گستاخنوں تو پھر نتیجہ کی نکلے آئی امام کہند اے منظر جنہاں ویکھیا مغلہ نے آئے سنی سائیون اے جنہاں منظر ویکھیا کہ کتے نے گستاخن رسول کو مار دیا تو چالیس ہزار تاتاری یہ منظر ویکھ کر حضور کا کلمہ پڑ گئے رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا اے جنہی ان آخری گلم ختم ہوگی ویسے شیر پڑھنا ہے صرف رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں خاک ہو جائیں عدف جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا